ٹیم اوفینسیو ڈیفنس پاکستان سے کٹنے کا پلان بھی رکھتا ہے یہ حکمت عملی 1980 سے ہی پاکستانی دفاعی مہارین کے زیرے بحث ہے اور پاکستان اس کے خلاف موثر منصوبہ بندی بھی کرتا رہتا ہے پاکستان اس حملے کو رکنے کے لیے اوفینسیو ڈیفنس ملٹری ڈاکٹرائن پر عمل پیرا ہے یہ ڈاکٹرائن جنرل مرزا اسلم بیگ نے ماسٹر کی تھی اس کے تحت پاکستان دشمن کے حملہ آور ہونے پر اپنے علاقے میں رہ کر دفاع نہیں کرے گا بلکہ دفاع کی خاطر اوفینس یعنی جوابی حملہ کرے گا ہمارے چینل کا نام اسی ملٹری ڈاکٹرائن پر رکھا گیا ہے اس دفاعی حکمت عملی میں ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے پاک فوج نے انٹی ٹینک ویپنز کو اپنی فوج میں شامل کیا ہے ہم اس ویڈیو میں پیدل فوج کے زیر استعمال انٹی ٹینک ویپنز پر بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بی جی ایم سیونٹی ون ٹو میزائل کی پاکستان کو امریکہ نے انیس سو اسی کی دہائی میں ٹو میزائل فراہم کیے تھے جو سیکنڈ جنریشن وائر گائیڈڈ انٹی ٹینک میزائل ہے ویورز یہ میزائل دنیا میں بہت مشہور ہے اور اس کو کئی ملک استعمال بھی کر رہے ہیں دو وزار ایک کے بعد جب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوئے تو امریکہ نے دوبارہ اس میزائل کے ایڈوانس ویرینٹس پاکستان کو فراہم کیے اس میزائل کی سپیسفکیشن کی بات کرتے ہیں ویورز اس میزائل کا وزن سو کلو سے زیادہ ہے اسی وجہ سے یہ مین پورٹیبل میزائل نہیں ہے پاکستان کے پاس ہیوی انٹی ٹینک بیٹیلینز ہیں جس میں یہ میزائل ایم ون ون تھری اے پی سی پر نصف کیا گیا ہے پاکستان نے انٹی ٹینک میزائلوں کی کمی کو پورا کرنے کے لئے چین کی مدد سے بکتر شکن میزائل ملک ہی میں بنائے ہیں جس پر ایک مکمل ویڈیو ہم بنا چکے ہیں یہاں ہم اس کی سپیسفکیشن کی بات کرتے ہیں ویورز بکتر شکن ویپن سسٹم اسی سسٹم کا وزن اسی کلو سے زیادہ ہے لیکن اس سسٹم کو چار سب سسٹم میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جس میں ہر کسی کا وزن پچیس کلو سے کم ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اس سسٹم کو کسی حد تک مین پورٹیبل کہہ سکتے ہیں پھر بھی اس میزائل میں شوٹ اینڈ سکوٹ صلاحیت نہیں ہے یعنی میزائل فائر کر کے جلدی سے اپنی پوزیشن یعنی جگہ تبدیل نہیں کی جا سکتی پاکستان اس میزائل کو ماز اے پی سی پر اور لینڈ روور جیپ پر نسف کر کے استعمال کرتا ہے اسی وجہ سے پاکستان نے بکتر شکن کا لائٹ ویرینٹ بھی بنایا ہے جس کا نام ہے بکتر شکن لائٹ یہ میزائل حقیقت میں مین پورٹیبل ہے کیونکہ اس کا وزن پچیس کلو سے کم ہے دو بندے اس کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی رینج بھی پہلے والے میزائل ہی کی طرح ہے ویورز تو اور بکتر شکن دونوں سیکنڈ جنریشن کے میزائل ہیں جن کی رینج اور آرمر پینیٹریشن جدید دور کے لحاظ سے کم ہے دشمن کے پاس ٹی نائنٹی ٹینک کا ایک بڑا فلیٹ ہے جو ہر لحاظ سے ایک جدید ٹینک ہے ٹی نائنٹی پر شام میں سیکنڈ جنریشن کا میزائل فائر کیا گیا لیکن ٹی نائنٹی میزائل لگنے کے باوجود کام کرتا رہا اسی وجہ سے پاکستان نے روس سے کارنیٹ میزائل خریدے ہیں کارنیٹ روس کا وہ ہتھیار ہے جو تمام اینٹی ٹینک میزائلوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خطرناک ہے لبنان اور عراق میں کئی ٹینک اس میزائل کی ہاتھوں تباہ ہوئے اس میزائل کی شورت اس کی رینج اور آرمر پینیٹریشن ہے یہ میزائل تمام میزائلوں کے مقابلے میں دو گناہ سے زیادہ رینج رکھتا ہے اور اس کی آرمر پینیٹریشن بھی تمام موجودہ اینٹی ٹینک میزائلوں کی بنسبت یہ میزائل پاکستان نے دشمن کے جدید ٹینکوں کے لئے خریدے ہیں اور ان کی رینج اتنی زیادہ ہے کہ ٹینک کے دیکھنے سے پہلے ہی پانچ کلومیٹر سے اسے نشانہ بنایا جا سکتا ہے ویورز یہ تھی بات گائیجڈ ایٹی جی ایم کی اب بات کرتے ہیں انگائیجڈ راکٹس کی جو کندے پر رکھ کر آسانی سے فائر کیے جا سکتے ہیں پاکستان انگائیجڈ راکٹس کو لائٹ اینٹی ٹینک بیٹیلینز میں اور پیدل فوج میں استعمال کرتا ہے پاکستان کے پاس روسی ارپی جی ٹونٹی نائن راکٹ ہے جو دنیا کا سب سے خطرناک انگائیجڈ کوا اور چلنجر ٹینکوں کو تباہ کیا اور اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ مشہور بھی ہے اس کی سپیسفیکشن کی بات کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں الکوٹن ہنڈر کی یہ پاکستان نے سپین سے حاصل کیا ہے یہ ریکوائر لیس اینٹی ٹینک راکٹ ہے اس کی سپیسفیکشن یہ ہے ویورز یہ تھے پاکستان کی ان فینٹری کے انٹی ٹینک ویپنز امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ ٹیم افینسیو ڈیفنس اس پر کام کر سکے